سنسٹیو پرائیس انڈیکس جسے ہم ایس پی آئی بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا انڈیکس نمبر ہے جو کہ میئر کرتا ہے چینجیز کو جو کہ ریٹیل پرائیسز میں آتی ہیں یعنی ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ آپ سمجھ لیں ماوار ہزار پے یا دو ہزار پے جو بہت مشکل سے اپنا گزارہ کرتا ہے اب اگر اس طرح سے پرائیسز میں چینج آ جائیں ٹھیک ہے ٹائم ٹو ٹائم اور اس میں ہم اگر بیس یہ ٹو تھاؤزنڈ یا ٹو تھاؤزنڈ ون رکھیں تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ویرییشن آ رہی ہیں پرائیسز میں وہ کتنی آ رہی ہیں اور اس سے ایک غریب آدمی کتنا متاثر ہوگا تو یہ جو انڈیکس نمبر ہوگا اسے ہم کہیں گے سنسٹیو پرائیس انڈیکس جیسے میں نے اس اگزیمپل میں ٹو تھاؤزنڈ ون کی جو پرائیسز ہیں وہ اور ان کی کوانٹی آئیٹم اے بی اور سی کے لیے شوکیمی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا بیس یہ ہے جبکہ اس کو ہم جس سے کمپیر کریں جس یہ کی پرائیسز کے ساتھ وہ کرنٹ یہ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم پاکستان میں سنتے ہیں کہ غریب آدمی جو کہ اکثر اسی چیز کی شکایت کرتا ہے کہ اس کی آمدنی جو ہے بہت کم ہے اور اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے تو یہ بیسیکلی انڈیکس نمبر اس قسم کے پرابلمز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے جیسے آئیٹم اے کی اگر پرائیس دیکھی جائے جو کہ ایک بہت عام سی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی یعنی یہ غریب آدمی اس کی ڈیلی یوز میں ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اس کی پرائیس فرس کرنے ٹو روپیز تھی ٹو تھاؤزنڈ ون میں اور اب ٹو تھاؤزنڈ ففٹین میں اس کی پرائیس ٹین روپیز ہو گئی ہے تو دیکھیں اس پر انکریز آیا ٹھیک ہے فائف ٹائم انکریز آیا اس طرح بی کمیٹی کی پرائیس ٹھری تھی تو وہ اب ایٹ ہو گئی ہے سی کی پرائیس اگر فور تھی ٹو ہون میں اب وہ ہو گئی ہے فور ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ظاہری بات ہے اس کی ضرورت کے حساب سے جیسے اس کو بیس یئر میں اگر ففٹی یہ چیزیں خریدنی تھی یہ ٹین خریدنی تھی یہ فائف تو اب اس کی جو ڈیمانڈ اب وہ بھی چینج ہوئی ہے چونکہ پرائیسز زیادہ ہوئی ہیں تو اب دیکھیں ہم بیسیکلی یہاں پر انڈیکس سمبر ہی فائنڈ کریں جو کہ ہم پانچ میتھرڈ جو ہم نے پڑھے لیسپیرز میتھرڈ پاشیز میتھرڈ ٹھیک ہے مارشر اینڈ ورٹ میتھرڈ ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرس کریں میں انڈیکس نمبر فائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے لیے قصہ سے فائنڈ کروں گا میں لیسپیرز کی ٹیکنیک کو یوز کرتا ہوں میں کرنٹ یئر جو ہے جس کو میں پی ون اس کی پرائیس کو جو بیس یئر کی کونٹیٹی اس سے ملٹیپلائی کروں گا اور اس کا سم کروں گا اور اسی طرح جو بیس یئر کی پرائیس ہے جسے میں پی نوٹ کہہ رہا ہوں اس کو میں بیس یئر کی کونٹیٹی کی نوٹ سے ملٹیپل کروں گا اور پھر sum کر لوں گا تمام کو جو answer آئے گا اسے 100 سے multiply کروں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ prices میں 2000 on aggregative ایک way میں کہ overall کہ prices میں کتنا increase آیا ہے اس time کے حوالے سے اس time کو دیکھا جائے تو دیکھیں ہمیں پاس P1 اور Q0 کا اگر product لیا جائے تو یہ کیا آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ P1 اور یہ Q0 ہے 10 multiply by 50 یہ 500 ہو جائے گا 8 multiply by 10 یہ 80 ہو جائے گا اور یہ 4 multiply by 5 20 ہو جائے گا overall ہمیں پاس sum 600 بنا چونکہ یہ weighted ہم index number find کر رہے چونکہ اس میں prices کے ساتھ ساتھ ان کی quantity بھی ہے تو یہاں پر اس لئے ہم اس چیز کو بھی مدنظر رکھیں گے کہ overall aggregate کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں weighted aggregate کی ہم بات کریں گے اب اسے next ہمیں پاس P1 P0 اور Q0 کا product ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے ڈاؤن لے آتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اب ہمیں پاس یہ ہے جی P0 اور یہ Q0 ہے 2 multiply by 50 100 آجے گا 3 multiply by 10 30 آجے گا جبکہ 4 multiply by 5 20 آجے گا تو یہ sum ہمیں پاس بنا 150 جو کہ ہم دل لکھ لیں گے multiply by 100 اب یہ 00 سے cancel 15 1 time 15 15 4 time 60 اور 4 multiply by 100 is 400 تو اس کا مطلب دیکھیں increase کتنا ہے 100 سے 400 ہو گیا ہے مطلب 300 جو percent ہے وہ زیادہ زافی اس میں آپ سمجھ لیں کہ prices بڑی ہیں تو ایک ظہری بات ہے غریب آدمی جس کی مشکل سے ایک مہینے کی تنخواہ ہزار دو ہزار یا تین ہزار ہوتی ہے وہ اگر اتنی variation آگئی ہیں اس کی عام ضرورت کی چیزوں میں prices میں تو واقعی اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا problem بن جاتا ہے یہ prices کا increase ہونا جو کہ ہم اس method sensitive price index کے method سے find out کر سکتے ہیں